اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ و سیہا رزوان آج آپ کے لئے بہت مزیدار سے کریمی چکن بریڈ سموسا کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی پین رکھ لیے چولے پر اس میں آئل ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون تک ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم چکن بون لیس چکن میں نے لیا ہے اور ہاف ڈریس پریس لے لیا تھا بوٹی کا سائز میں نے تھوڑا چھوٹا رکھا ہے اس کو فوراں سے ہلا دیتے ہیں تاکہ بوٹیوں پر آئل لگ جائے اور وہ پین کے ساتھ چپکے نہیں اب ہمیں ڈالنے ہیں جی اس کے اندر مسالے آنچ کو میں نے تھوڑا سا ہلکا کر لیا اور اس کو اچھے سے ہلا لینے کے بعد اس میں مسالے ایڈ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون تقریبا نمک ڈال دیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے لیسن پاوڈر ہاف ٹی سپون ادرک پاوڈر آپ کے پاس فریش ڈالنا چاہے ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون سوخا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر زیرہ پاوڈر مسالوں کو تھوڑا سا ہلا لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہمیں ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک کپ تک پانی کیونکہ ہمیں اب گلانا ہے چکن کو اور اچھے سے ہلا دینے کے بعد اس کو ہمیں کور کرتے پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اس کو دھک دیں گے اور میڈیوم ٹو لو فلم پہ آٹھ دس منٹ کے لئے پکا لیں گے آٹھ دس منٹ میں چکن گل جگہ کیونکہ بوٹے کا سائز کافی چھوٹا ہے تقریباً دس منٹ میں نے اس کو دھک کے پکایا ہے میڈیوم ٹو لو فلم پہ پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور اب دال دیں گے ہم اس کے اندر کریم جو کہ تقریباً پانچھے ٹیبل سپون تک میں نے لے لی ہے نارمل کریم لی ہے جو ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہے اچھے سے اس کو ہلائیں گے کریم کو مکس کریں گے سب بوٹیوں کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم ہرا دھنیا میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ نہیں کر رہی ہوں آپ اگر ویجٹیبلز جیسے شملا مرچ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی پر ڈی پینٹ کرتے ہیں آپ جو بھی ڈالنا چاہیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں میں نے صرف چکن ہی لیا اس کو اتاریں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے اب میں نے لے لیا ہے جی بریٹ کے سلائسز ان کی سائٹز کو ہمیں اتار دینا ہے ایڈجز کو ریموو کر دینا ہے بس چاروں سائٹز سے اسی طرح سے رکھتے ہوئے ہمیں کنارے اتار دینا ہے بریٹ کے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ان کو رمضان میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور ان کو از ای سنیک نارمل دیز میں بھی آپ بنا کے کھا سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اب ان کو ہم پلیٹ میں رکھ لیں گے سلائسز کو اب میں نے دو تین ٹیبل سپون لے لیا ہے جی میدہ اس میں پانی ڈالیں گے ہس پہ ضرورت اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمیں ایک سلری تیار کرنی ہے اور تھوڑا سا پانی اور میں ایڈ کروں گی بس پتلا سا اس کا ہمیں مکسر بنا لینا ہے سلری ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی سائٹ پہ اب میں نے لے لیا ہے دو انڈے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دودھ تقریباً آدھا کھب تک اور دودھ اور انڈوں کو اچھی طرح سے ہمیں پھینٹ لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ دونوں چیزیں یک جان ہو جائیں انڈے اور دودھ کو مکس کرنے کے بعد اس کو بھی اٹھا کے ابھی رکھ دیں گے سائٹ پہ اور اب لیں گے جی بریٹ کا ایک سلائس بیلنے کی مدد سے اس کو بیل لیں گے میرا بیلنا جو ہے نا وہ میں ظاہر ہے روٹی بناتی ہوں نا تو آٹا اس پہ تھوڑا تھوڑا سا لگا ہوا یہ نہ کہیے گا کہ بہت گندہ بیلنا ہوا یہ میں روزانہ استعمال کرتی ہوں اس کے اندر رکھیں گے اب ہم چکن اور جو سلری ہم نے میدے کی تیار کی تھی اس کو ہم اب بریش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ سے لگانا تھوڑا ایزی لگ رہا ہے اس وجہ سے میں ہاتھ سے لگا رہی ہوں بریٹ کو میں نے اچھے سے پریس کر کے دبا لیا تھا اور اس طرح سے کونے سے اٹھا کے سب کونوں کو ہم اچھے سے جوڑ لیں گے اور ہاتھ پہ رکھتے ہوئے شیپ کو ٹھیک کر لیں گے بریٹ کو مینج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا سوفٹ ہوتی ہے ایزی لی آپ اس کو کسی بھی شیپ میں ڈھال سکتے ہیں اب انڈے اور دودھ کا جو ہم نے مکسٹر تیار کیا تھا اس میں ان کو ڈپ کریں گے اور جو میں نے سائٹز اتاری تھی نا بریٹ کی انہی کو میں نے چوپر میں ڈال کے کرمز تیار کر لیے تھے اور وہی میں لگا رہی ہوں اس طرح سے ہمیں اچھی طرح سے بریٹ کرمز لگا دینے اسی طرح سے سب کو تیار کر کے رکھ لیں گے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا درمیانے گرم آئل میں ان کو ڈالیں گے اور میڈیم لو فلیم پہ ہم ان کو پکا لیں گے جب تک کہ دونوں سائٹ پہ اچھا پیارا گولڈن براؤن سا یا گولڈن سا جیسا بھی کلر آپ کو اچھا لگے ویسا کلر آ جائے اور دیکھیں ایک سائٹ تقریبا پک چکی ہے دوسری سائٹ کو بھی ہم اسی طرح سے پکا لیں گے اچھا سا کلر آنے تک اور جی دونوں سائٹیں تقریبا پک چکی ہیں ان کو اب ہم آئل میں سے آئل کو اچھے سے نچوڑتے ہوئے نکال لیں گے آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے کیونکہ کانے میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ٹیسپی بنتے ہیں یہ آپ چکن کے ساتھ اگر چیز بھی شامل کرنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے چیز نہیں ڈالا اور اب جو باقی بچکے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے آئل میں ڈالتے ہوئے ہم فرائے کر لیں گے تو زبردست آج کی ریسپی ہماری ہو چکی ہے تیار ٹرائے کی جگہ اجازت دیں اللہ حافظ